مرحبا سیب سے سنڈے پہ دوستو ایف ایم وان ملتان توں سارے پروگرام پروڈیسر انسین ارفان ملکتے ہیں سارے ایف ایم دین چارج انسین جافر بلوچ اور ارفانہ کلام تو سنڈے پہ ہوئے سارے کلوی وقت موجود ہیں ساکر بحمد وہ ماہر ہیں اور ماہر وہ ہیں حق لاحت سارے ایف ایم وصیب بیچے کام بیماری ہے جیڑی ظاہر ہے اندھے تمام اسباب اور اندھے اوٹے اور کم تھی منواستے جیڑے کارشاں تھی سکتے ہیں جیڑی تراپی تھی سکتے ہیں ساکر بحمد صاحب اندھے ماہر ہیں اور اندھے نال اندھے ایک سٹوڈنٹی ہے شانز رفیق سب کلو پہلے ساکر بحمد صاحب کو ایف ایم وان وان ملتان دے سٹوڈیو ایج میں ایسی توہ کو خوش آمدے دادا اسلام علیکم بہت شکریہ امتیاز بلوئی صاحب آپ نے مجھے مدو کیا ایف ایم ون زیرو ون پہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا دوستو تسا جاندے ہوئے کہ حق لاحت ایک جیڑے ہیں بچپن کو تھی سکتے ہیں اور عام طور پر جیڑے مریضیں گو لٹھے سے ایک مسئلہ موجود ہے ایک کو کیویں ختم کی طوان سکتے ہیں اندھے طریقہ کیا ہے اندھے حوالے کیا ہیں اور اندھے وچ کس قسم دی کامیابی ساکر بحمد صاحب انہیں بہت لڑڈنٹ پرسن ہیں انہیں باہر ظاہرے وانتے پڑھے اور ایہو انہیں دا شعبہ ہے انہیں دا فیلڈے کہ جری حق لاحت ہے پہلا سب کو لو انہیں سوال میں کرے ساں کسی اجرہ بندہ بلے دے اور آواز کم دیے اور صحیح طرح علا نہیں سکدا اور اپنی گاہ لگتے پوچھا نہیں سکدا یہ بھائی بھر تھے بادے تھے اندھے عام طور تڑھے سے کے جری بال ان چھوٹے انہیں کو لوگ نظر آن دے سی اندھی وجہ طورا سے محول ہے یا پہلی وجہ کیا ہے سار یہ کی میں ہے کوئی انہیں دے یعنی فیملی بھی چوانا پہ یا کیا ہے سار جی اس میں میں مکمل طور پہ اس پہ روشنی ڈالوں گا ہکلاہت ہمارے اردو لینگویج میں اسے ہکلاہت بھی کہتے ہیں اور لکنت بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ انگلنڈ میں اسے سٹیمرنگ کہتے ہیں اور امریکہ میں اور دنیا بھر میں اسے سٹرٹرنگ بھی بولا جاتا ہے بیسکلی یہ ایک سپیچ ڈیس آرڈر ہے جو کہ عموماً چھوٹے بچوں میں شروع ہوتا ہے جب آپ دو سال سے پانچ چھ سال کی عمر میں جب ایک چھوٹا بچہ بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت عام طور پہ بہت سارے بچے ایک نیچرل وے میں ایک فطری انداز میں اٹک رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ الفاظ بنانا سیکھ رہے ہوتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ جو ایک بچہ اٹک رہا ہے چھوٹی عمر میں جب وہ باتچیت کرنا سیکھ رہا ہے چھوٹے چھوٹے الفاظ اس کو پھر فکروں کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک فیصد بچوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ایک فیصد لوگ حکلاہٹ کا شکار ہیں ایک فیصد لوگ جس میں میل بھی ہیں اور فی میل بھی ہیں اب چھوٹی عمر میں یہ مسئلہ شروع ہوا اب اس میں جو میڈیکل ریسرچز ہیں اس حساب سے یہ جنیٹیکلی بھی پوسیبل ہے آپ کے برین میں جو ایم آر آئی سکینز ہیں جو لیٹسٹ اس وقت ریسرچ چل رہی ہے اس میں ایم آر آئی سکینز کے مطابق برین کے دو پارٹ ہیں لیفٹ ہیمسپیر اور رائٹ ہیمسپیر اس میں ایک نون سٹٹرر جو کہ نہ حکلانے والے لوگ ہیں اور جو حکلانے والے لوگ ہیں ان کے برین کے پیٹرن میں بھی تھوڑا سا فرق ہے تو اس میں جو ایک جنون قوز ہے وہ تو اب تک سامنے نہیں آئی کہ سٹیمرنگ اصل میں کیوں ہوتی ہے لیکن سٹیمرنگ ہے کیا سٹیمرنگ الفاظ کی ادائیگی مکمل انداز میں مکمل طور پہ نہ ہو پانا رک رک کے اٹکتے ہوئے بات کرنا کسی ایک ساؤنڈ کی ریپیٹیشن ہونا بار بار ایک فکرے کو یا ایک ساؤنڈ کو دہرانا یا ایک بلوک کی صورت میں ایک ہی فکرے کے اوپر سٹک ہو جانا یہ ساری سٹیمرنگ کی ہکلاہٹ کی لکنت کی علامات ہیں ساکر احمد صاحب تو ساں باہر بھی پڑھے ہوئے بانکہ تو ساں ایدو تے ظاہر اچھا خاصا کم کی تے اور جڑی توری ایڈوکیشن ہے خاصتہ ہوتے جڑی توری ایکسپرٹی ہے ہی حوالے نہ لے اور تو ساں دسے کہ بھی توراسوی ایک وجہ ہے ویراستوی ایک وجہ ہے کیا ایوی ایک وجہ تھی سکھ دیئے کہ جڑی ویلے ایسا بال کون عام طورتے جڑیاں مسروفیات ہیں وجہ ہیں مسروفیات ہیں جڑی فیملی سسٹم کو لو بہر کٹھینے آئے ایک گھر کل ہے ایک والدہ ہے ایک والد ہے اندھا نال نہ ڈادی بولنہ لیے نہ نانی بولنہ لیے نہ کوئی بھیا بال بولنہ لیے فیملی ایک ایوی ایک دو میاں بی بی ہیں دوسرا جڑی ریسرچ کی دیئے جڑا پڑھے ہوئے میں انسانی معاشرے طرف آنا پیا اندھا ایمپیکٹ دی طرف آنا پیا کیا ای وجہ ہوندی ہے کہ اگر ایک بچہ جڑی ویلے بولن سکھ دا پیا ہوندے وہ مختلف جڑی ویلے بولنہ سکھ دے اپنے جڑی جاتے اندھا لیوینگ اندھا اور آنڈا پیا ہوندے وہ کو پالنہ لیے اندھا نرسے اندھا ظاہرے اندھا نالو دے چھوٹے وڈے بھینی براہن کیا اندھا لکنت دا کوئی تعلق ہے کہ اگر ایک این قسم دا محول نہیں ملدا تو وال اندھے اندھر ایک بولنہ چھوٹے چاہر دا انسر پیدا چیسی کیا یہ بھی ایک وجہ ہے میں کیا نہیں پڑھتا پیا ہم بھی ایک وجہ ہے جی یہ پوسیبل ہو سکتا ہے جب ایک چھوٹا بچہ بولنہ جیسے میں نے بتایا کہ بولنہ جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو اگر بچہ ایک نیچل انداز میں بعض الفاظ کے اوپر اس کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے اور وہ اٹکنا شروع ہو گیا ہے اب اس کے گھر والے اس کے والدین اور اگر بچہ سکول جاتا ہے تو اس کو جگہ جگہ اس کی تصریح کی جاتی ہے اسے کریکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بعض اوقات بچے کو ڈانٹا جاتا ہے کہ آپ صحیح الفاظ کی ادائیگی کریں اس طرح بات نہیں کریں آپ اس طرح کیوں بول رہے ہیں جو کہ یہ ایک نورمل فینومنا ہے ہمارے فیملیز کے اندر تو بچہ ایک اننوئنگلی نا چاہتے ہوئے بھی اس اس کے سب کانشنس میں اس کے لا شعور میں یہ خوف بیٹھنے شروع ہو جاتا ہے جب تک تو بچہ جو ہے وہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کا شعور اتنا مضبوط نہیں ہوتا اسے اگاہی اس چیز کی نہیں ہوتی اویرنس نہیں ہوتی کہ سٹیمبرنگ کیا ہے جو ہی دھر والے بہن بھائی اس کے سکول فیلوز اس کے ٹیچر دائیں بھائیں کے لوگ جب اسے بار بار اس چیز کے اوپر اس کے اٹکنے کے اوپر اس کو ٹوکتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ کانشنس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہوتی ہے اور میں اس میں یہ سمجھتا ہوں جب ایک چھوٹا بچہ جب اسے چار سال کی عمر میں سٹیمرنگ کے سائن آنا شروع ہوئے جو کہ ہمیں اب تک اندازہ نہیں ہے کہ سٹیمرنگ کیوں ہے اور اگر سٹیمرنگ آپ میں آ رہی ہے تو اگر یہ سائن آپ میں ہیں اور آپ کو بار بار آپ کو صحیح بھی کیا جا رہا ہے والدین کی طرف سے ٹوکا بھی جا رہا ہے تو اس میں بچہ جو ہے وہ ایک لا شعوری طور پر خوف کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے دل و دماغ میں بیٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ باقیوں سے فرق ہے اس کی بول چال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں ایک پیچیدہ سی ایک صورتحال بننا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے خوف میں مطلع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر سیچویشنز کو اوائیڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ بات چیت کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے والدین سے خوف کھانا شروع ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس جو اس کے فیلوز ہوتے ہیں سکول میں وہ جب بار بار اسے اس کا مزاق اڑاتے ہیں وہ پھر ان سے آہستہ آہستہ دور اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے اصولاً ہونا کیا چاہیے میری نظر میں ہمارے چونکہ پاکستان میں سٹیم رنگ کے حوالے سے لکنت کے حوالے سے اتنی اویرنس نہیں ہے سب سے پہلے تو ہم اسے مسئلہ ہی نہیں سمجھتے ہم میں سمجھتا ہوں ہر اس انسان کو چاہے وہ بالغ ہو یا چھوٹا بچہ ہو ہم اسے ایک اسے اس لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے کہ اگر وہ سٹیم رر ہو اور اگر وہ اٹک بھی رہا ہو چاہے وہ آفیس میں ہو چاہے اپنے سکول یا یونیورسٹی میں ہو جب وہ ہکلاہٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اسے ایک عام طور پہ انڈر ایسٹی میٹ کر کے چلتے ہیں اس کی بات میں اتنا زیادہ وزن محسوس نہیں کرتے اور اسے ہم غیر اہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں ویر ایز جو حقیقت ہے وہ بالکل اس کے برقس ہے جو سٹیم رر ہیں وہ ایبسولوٹلی ان کا جو باڈی آرگنز ہیں بول چال ہے باقی جو میکنزم ہے وہ باڈی کی انوٹمی ہے وہ ایبسولوٹلی سیم ہے نون سٹیم رر کی طرح پاکستان میں اس کی اگاہی ہونی چاہیے ہمیں چاہیے کہ ملک میں مزید سپیش تھرپسٹ پرڈیوز کیے جائیں دنیا بھر میں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پہ سپیش لینگویج پیتھولوجسٹ ہر لیول پہ ہر چھوٹے بڑے شہر میں مجود ہیں جو ہی انہیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے سکول لیول پہ کہ ایک چھوٹا بچہ اگر وہ سٹیمرنگ کے سائن اس کے اندر آ رہے ہیں ہکلاہت کا اگر وہ شکار ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پہ سپیش تھرپسٹ کی طرف اسے ریفر کیا جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں سٹرونگلی میرا یہ بلیف ہے کہ اگر ارلی ایج پہ چھوٹے بچے کو جب سٹیمرنگ کے سائن آنا شروع ہوں اگر وہ ہکلا رہا ہو اٹک رہا ہو الفاظ کو ریپیٹ کر رہا ہو سیچویشنز ایوائیڈ کر رہا ہو بول چال سے ہچکچا رہا ہو تو یہ ساری علامات ہکلاہت کی ہیں تو اس کو فوری طور پہ سپیش تھرپسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے اب سپیش تھرپسٹ کی کریڈیبیلیٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ صحیح مانوں میں سرٹیفائیڈ ہو اور وہ پراپر اویرنیس اسے ہو کہ سپیش تھرپسٹ ہوتے ہوئے ایک سٹیمرر کو کس طرح ڈیل کرنا ہے بہت خوبصورت وضاحت ہے اور سارے وسیعہ سجن سارے کو سوال کریں اسا انہیں جواب سائی ہونی کو ساکر وحمد صاحب کو لوگ گھنڈے سوں چونکہ انہیں دا تجربہ اور انہیں دا جیڑی ڈیلیوری ہے دوسرا خود سنڈے پہ دوستو دوسرا آنے بلا دورینا نو دو سفر ہیک چھی ترائے چار نو دو زیرو سفر ایک چھے تین چار اچھے مسئلہ چونکہ سارے بالے نال ہوں دے اور سارے بھیڑنی سارے وسیب دا ایک پرابلم ہے بچے نال مسئلہ ہوں دے بہت سارے سوال آتے ہیں جیرے میں ساکر احمد صاحب گفت گوگل خوشی تھی اگر کوئی ایسا سارے سامے جہنے بالدین آلے مسئلہ ہوئے ساکر احمد صاحب اگو پچھو بے کوئی ڈاکٹر لاؤنی نٹ لیکن کہیں بھی ڈاکٹر گھر پڑے لکھے نہیں پہ لگ دیں حوال نار بڑا علم نالج سو خود بھی ناظر لاگ دا اسی میں خوشی ساہ ضرور سوال کرے سو ساہ نمبر دور آرین نائن ٹو زیرو ون سیکس تری فور ساہ سن رہا امتیاز بلو نال نال کافی دیر تھی گئے ایک گانہ تو سوڑے نے آئے ساہ نال نال رہو گانے نال مل دے ساکیب صاحب ساہ نال بوجود دوستو امتیاز بلو ساہ ساہ پرگرام پروڈیسر انسی رفان مل اچھے سجنو ساکیب امت پہلے گفتگو کی تھی گانے گروہ پہلے ان گفتگو دے دوران بھی ایک سوال پیدا تھی جیڑا میں نوٹ کی تا ساکی ساہ سو کچھ والدین اپنے بالے نال توت لاہی پیار چلین اور نتیجہ انہا یہ نکل دے کہ جیلے بال بڑا تھی بولن شروع کریں وہ لفظیں انہوں تلفظ جنال آدھا کریں حالانکہ انہوں کو جلے یعنی میڈیکلی ڈاکٹر چیک کریں وہ جیسے اندھی کوئی تعلویں چیا کتھائیں بھی کوئی ایسا مسئلہ کہیں نہیں کہ اے توتلا بولے یہ کیا والدین جیڑے ہیں انہوں دا جیڑے ایک پیار ہے وہ خاص اندھو تے جیڑی صورت ہے اینے بارے کیا ایک سو تولی جیڑی سٹڈی ہے اینے بارے کیا دی اس جی اس میں توتلا پن جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ لائن ہے توتلا پن کا جہاں تک میری انڈسٹینڈنگ ہے شاید ہو سکتا ہے اس کا فرق تھوڑا سا ہو سکتا ہے لیکن جو سٹیمرنگ ہے تو ان کو سنیں بچہ جب الفاظ کی دائیگی کر رہا ہو تو اس کو ایک پروپر وقت دیں الفاظ فکرہ بولنے کے لئے جہاں پہ آپ اسے ٹوکیں گے یا اس کا لفظ جو ہے آپ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو بچے کا خوف وہ اسی جگہ موجود رہے گا بچہ چاہے رکھتے ہوئے چاہے ایک فکرے کے اوپر ایک منٹ لے ہاف منٹ لے آپ نے اس کو پورا ٹائم دے کے چلنا ہے باقی اس میں بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ والدین میں اگر سٹیمرنگ ہے والدین میں اسے والدہ کو اگر وہ خود ہکلاہٹ کا شکار ہیں تو چانسز ہو سکتے ہیں ایٹی پرسنڈ کے بچے میں چھوٹی ایج پہ سٹیمرنگ آئے وجہ اس کی یہی ہے کہ جیسے وہ اپنے والد کو اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے سنتا ہے وہ اس کو کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے چونکہ والد بینگ سٹیمرر ایک حکلاتے ہوئے اس کے ساتھ بات کرتا ہے تو پھر وہی ایک سٹیمرنگ کے انداز کو اپنا بیٹھتا ہے اچھا ساگیس ایرس ہو کہ کچھ یونیورسٹیز نے سپیشل بالیں واسطے خاصت ہوتا ہے جوہ سپیشل بالیں اندھی ادارین چاہے گورنمنٹ سیکٹر اندھیا غیر سرکارین انہیں ٹاکنگ اور سپیکنگ بکس دا کورس گھن دے ایک تا بالیں کو موٹیویٹ اڈے کرنا بہو ادا مسئلہ ہے چونکہ جیتا اندھے سرکتے وہ ٹینر باندھے وہ ٹیچر باندھے یہ جیتا دوست سرکتے سپیشل بالیں بڑھین دے پہن چونکہ تو یقین انہیں لوگ کلاس گھن چاہی تین بھی کرنا چاہی لیکن وہ خاطر خار سرکار ادارین بھی نہیں پیان دے ٹاکنگ بکس یا جری سپیکنگ بکس انہیں بال دلے خود اگزیم اٹھا فیلیور تعداد زیاد ہے انہی وجہ کیا ہے انتیاز صاحب اس میں جو جہاں تک سٹیمرنگ کا تعلق ہے میں اس میں سمجھایتا ہوں اس میں ایک وائیڈ لیول پہ بڑے لیول کے اوپر پاکستان میں کام ہونا چاہیے سب سے پہلے حکومت کو سرپرستی کرنی ہے کہ اس ایشو کو ایشو سمجھا جائے جو کہ اب تک میں میری جو انڈیسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان میں حق لاہت کو کبھی بھی ماضی میں اتنا بڑا ایشو نہیں سمجھا گیا اب آپ اس چیز اندازہ کر لیجئے کہ ملتان ساؤت پنجاب کا سب سے بڑا ایک شہر ہے یہاں پہ غالباً دو سے تین ٹوٹل سپیش ٹھرپسٹ ہوں گے اور وہ بھی اپنے اپنے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں لیکن جس طرح دنیا بھر میں ایک ویل ٹرینڈ سپیش ٹھرپسٹ ہوتے ہیں اس طرز کے اوپر سپیش ٹھرپسٹ ہونے چاہیے انہیں ہنڈر پرسنڈ اویرنیس ہونی چاہیے کہ سٹیمرنگ کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے ایک چیز میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرتا چلوں بہت امپورٹنٹ ہے لازمی ہے تاکہ سامین کو انہیں ہو کہ سٹیمرنگ جو ہے ہکلاہٹ جو ہے یہ ایک مرض نہیں ہے یہ ایک ڈیس آرڈر ہے ڈیس آرڈر مطلب جیسے سائیکلوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں تو اس میں ہم سیکیٹس کے پاس جاتے ہیں سیکالوجیس کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے کانسلنگ سیشن کرتا ہے اور اگر ضروری ہو وہ آپ کو میڈیسن بھی دیتے ہیں لیکن چونکہ سٹیمرنگ ہکلاہٹ ایک ڈیزیز نہیں ہے یہ ایک سائیکلوجیکل فیر کا بھی نام ہے یہ خوف کا بھی نام ہے یہ ایک ہیزیٹیشن بھی ہے جہاں آپ اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر رہے ہوتے ہیں آپ خوف میں ہر وقت مبتلا رہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھ لے اور آپ کے بیک آف مائنڈ آلویز یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو میں اٹکوں گا اور اگر اٹکوں گا تو لوگ ہسیں گے تو یہ اس طرح کی سوچ ایک نیگٹیو تھوٹس ہر وقت آپ کے من میں آپ کو ایک خوف کی صورت میں آپ کو ہولڈ بیک کر رہی ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہکلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک مکمل انداز میں حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے چونکہ وہ اگر وہ سکول لیول پہ ہیں وہ ہمیشہ بیک بینچر ہوں گے وہ ایک سیشن سے بول چال سے کلاس میں پارٹیسپیشن سے ہمیشہ وہ کنی کترائیں گے پیچھے ہوں گے حالانکہ موسٹ آف دا ٹائم انہیں سوال کا جواب آتا ہوتا ہے لیکن وہ صرف اس خوف کی وجہ سے کہ وہ سٹیمرر ہیں ہکلاہٹ کا شکار ہیں وہ بولنے سے ہچک چاہتے ہیں میں اس میں یہ انکریج آلویس کروں گا کہ انہیں ایک موٹیویٹیڈ ایٹیچوڈ جس طرح میں ہر وقت اپنائے رکھتا ہوں مجھے ابھی بھی سٹیمررنگ ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر شرم نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ ٹیکنیکز ہیں جو میں نے پاکستان سے باہر جا کر سیکھی ہیں کورس کی صورت میں چونکہ جیسے میں نے آلریڈی آپ سے شیئر کیا کہ پاکستان میں کوئی خاطر خواہ اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی اور ہیلپ اویلیبل نہیں ہے لیکن دنیا بھر میں جو ممالک ہم سے بہت آگے ہیں وہاں پہ اس کے اوپر ایک پروپر انداز میں ورکنگ ہو رہی ہے اور اس کا حل جو ہے مخلف سپیچ تھیرپی کورسز کی صورت میں موجود ہے اچھا بلکل نہیں لگ دا کہ تو آرنالے مسئلہ ہے مبارک آبرو وہوں پرانا شاعرے سی ہیں اردو دا شاعر ایک بڑا خوصورت شعر یاد ہے جیدہ تو ساہی کھنا سنگون دیا حوال نال کہ یوں آبرو بناوے دل میں ہزار باتا یوں آبرو بناوے دل میں ہزار باتا جب سامنے ہو تیرے گفتار بھول جاوے یہ مرحلہ واقعی ہوں گے لے آن دے جیدے بلے یقیناً یہ چیز ہوئے اور سارے گلو تو آویرنس کہنی یہ گل درست ہے اور شاید کو بیماری وی نہیں سمجھا میں تھا یہ تو برحال کوئی سرکاری دارے ہیں جی بڑی اچھی کعوے شروع تھے یہ کہ ٹاکنگ بوکس اپی گیم بوکس میں آکے کافی دیتی کہ اولا ایک بیاد دوامر سنن رہے ہیں سارے نال رہا ہو سی ایف ایم وان وان سا سنن رہے ہو سارے نال ساکر و سارے نال موجود انسی اور سارے نال توارے رہے بیہافتے توسار سارے نال جی لے سوال تھی سارے نال سارے سوال کی تن آخر تے سارے نال انکلو پوچھ شوں ساکر و سارے وی ایڈیسو کہ عمر دے کس مرحلے تے خاص طور تے بچپن یا جوانی یا بڑھاپا توسارا یہ وی ایڈیسو سا کوں کہ انہوں تے اوور کم کیویں کیتا ونی آخر تے ایڈیسو سی دو جی کہا لے کہ عمر دے کس مرحلے تھے ایندہ زیادہ ہونے کے بھی اے حق لاحر دی بیماری تھی نہیں جی اس میں جہاں تک مجھے اپنا یاد پڑھتا ہے میں چار ایک سال سے جب میں چار ساڑھے چار سال کی ایچ کا تھا اس وقت مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ سٹیم رنگ حق لاحر شروع ہوئی الفاظ کی ریپیٹیشن کی صورت میں الفاظ بولتے ہوئے ڈرنا اور ایک خوف کا شکار ہونا جیسے میں نے بتایا پہلے کہ جب آپ بولتے ہوئے اٹک رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ سیچویشنز کو اوائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ جان بھی رہیں وہ بھی آپ صحیح طرح سے بول نہیں پاتے اس میں اصولاً جتنی چھوٹی عمر میں ایک چائلڈ ہود میں پانچ سات آٹھ سال کی ایج میں اگر آپ اس کو پروپرلی ایک سپیش تھیرپسٹ کے پاس روجو کر لیا جائے اور اس کو بھی ہنڈر پرسنٹ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ایک سٹیمرر کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے کون کون سی ایکسرسائزز ہیں کون کون سی ٹیکنیکز ہیں جو کہ اس میں ہیل فول ثابت ہو سکتی ہیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں آپ کی سٹیمرنگ کو کم کرنے میں میں نے سٹیمرنگ آج بھی ہے بعض دفعہ ہیلو نہیں نکلتی آپ سے جب آپ انزائیٹی اور ایک انڈر پریشر آجاتے ہیں آپ سے فون پہ ہیلو نہیں نکلتی اور ایک یہ علمیہ ہے کہ ہم سٹیمرنگ جو ہیں وہ فون پہ بات کرنا ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے جو ایک کورس ہے اس کا نام تو آف کورس میں نہیں یہاں پہ لے سکوں گا جو کہ ورلڈ وائیڈ آفر ہو رہے ہیں اس طرح کے کورسز تین سے چار روزہ یہ ایک سپیش تھیرپی کا کورس ہوتا ہے جس میں یہ پاکستان کو چھوڑ کے دنیا بھر میں ہر شہر میں یہ بسیکلی نیٹ ورگ بنا ہوا ہے جو سٹیمرر ہیں وہ دوسرے سٹیمرر کی ہلپ کر رہے ہیں میری طرح وہ لوگ اس کورس میں شامل ہوتے ہیں اس کی فیس وغیرہ پے کرتے ہیں تین چار روز اس کورس میں اپنے آپ کو وہ اس کا حصہ بناتے ہیں اور وہاں پہ جو سکھانے والے ہیں وہ خود بھی ہماری طرح سٹیمرر ہوتے ہیں لیکن وہ اوور کمینگ سٹیمرر ہوتے ہیں جیسے میں ہوں جیسے میں اب سیکھ کے ٹیکنیک سیکھ کے اب آگے اس کو دوسروں میں پاکستان میں اس کی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ میری طرح سٹیمررنگ کا شکار ہیں میں ان کو اٹلیسٹ اتنی کی معلومات پہنچا جاؤں کہ وہ ایک اپنی زندگی کو کافی حد تک سہل بنا سکے اپنے روز مل را کے معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز میں پرفارم کر سکے چونکہ ایک کمیونکیشن جو ہے میرے خیال میں یہ ایک ایسا عمر ہے کہ اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی آپ جب سو کے اٹھتے ہیں اور سوتے وقت تک اگر آپ پروپر انداز میں تو آپ سوچئے ایک نون سٹیمبرر ہونے کے ناتے کہ اگر آپ آپ جو ہے کچھ کہنا چاہیں لیکن الفاظ ادا نہ ہوں اور آپ خوف کی وجہ سے رک جائیں تو آپ کے دل کے اوپر کیا بیٹی ہوگی بہتر شکریہ جناب ساکر بیمار صاحب جناب تشیف گھنن اور سا نلگال مہار کی تیوئے اور حق لاحر دے اسباب اور اندے اور کم کرنواستے بہتر بہتر فسی دوسرا دسے سے مہتر شکریہ سی مہربانی دوستو جیڑی اے حق لاحر دے وچ جیڑی کمی تھی سکتی ہے بڑی سادہ جی الفاظ ہے سالے و سیف دے سالے کو سجن سندے پہن اور انہوں تے اور کم کرنواستے کچھ ٹیکنیکس ہیں اور بڑی اچھی گالے کے جعفر بلوی صاحب سٹوڈیو موجود ہیں اور ارفان ملک سٹوڈیو موجود ہیں ان پرورام دے مکمل کرنواستے اور بڑی اچھا لگتا پہ ساکر بہمد صاحب دے نالانہ دے ڈالاک دے نتیجے کوئی سوال بے جیڑی اصحاریس کیتے ہیں ساکر بہمد صاحب یہ دے سو کہ یہ جیڑی ٹیکنیکس ہیں ایک تا یہ کورس بڑے مہنگیں واقعی یہ پاکستان دے وچ یہ جیڑا ہے نا ایک تا ہے نا دی آمد کوئی اتنا حالہ عام نہیں تھی لوگ تھا ہکلاہٹ کو آپ ایک کس ماہ سمجھی بہن ٹیکنیکس سمجھاؤ لوگاں کو کہ اندو تکیم اور کم کرسکتے ہیں کیا اقس ہو جی امتیاز صاحب اس میں دنیا میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ کورسز ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان میں تو بھی اس کا آنے کے امکان ابھی نہیں ہیں سپیش تھیرپی کے حوالے سے تین چار روز میں آپ کی سٹیمرنگ جو ہے ہکلاہٹ جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے اس میں جو ان کورسز میں آپ کو ٹیچ کرنے والے جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ خود بزاتے خود وہ سٹیمرر ہوتے ہیں اور میری طرح وہ اوور کمینگ سٹیمرر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی سٹیمرر کو یہ کورس ہوئی رہا اٹینڈ کر کے سپیش تھیرپی کا اپنے آپ کو اپنے زندگی کے معاملات کو آسان اور سہل بنایا ہوتا ہے اور وہ آگے پھر نئے سٹیمررز کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں میں بھی اپنے طور پہ یہی سب کچھ کرنے کی کوشش بھرپور انداز میں کر رہا ہوں کہ جہاں تک مجھ سے بن پائے میں سٹیمررنگ کو اوور کم کرنے کے حوالے سے جو ہے ٹیکنیکز شیئر کرتا ہوں ایک سیلپ ہیلپ سپورٹ ہم یہاں پہ ملتان میں اور ملتان سے باہر بھی کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم ابھی آپ سے فون نمبر شیئر کریں گے جو لوگ بھی چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں اگر وہ میل ہیں یا فی میل ہیں اس میں کوئی ایج کی قیدوبند نہیں ہے اگر آپ حق لاتے ہیں تو آپ ہم سے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم تقریباً ہر پندرہ دن بعد دو تین گھنٹے کا سیشن کر رہے ہوتے ہیں ہم اسے سیلف ہیلپ سپورٹ کا نام دے رہے ہوتے ہیں جس میں میں یہ ساری سروسز فری آف کاسٹ مہیا کر رہا ہوتا ہوں اور ان سٹیمررز کے لیے ان حقلاہت زدہ لوگوں کے لیے میں ہیلپ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ ایک بول چال کے عمل کو آسانی سے ایک سمجھتے ہوئے ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے سانس کی ادائیگی ایک بہتر انداز میں کرتے ہوئے وہ اپنے گفتگو کے معاملات کو بہتر کر سکے اب یہ اس میں جو سامین ہیں اور اگر سٹیمررنگ کا شکار ہے ہکلاڑ کا شکار ہے تو اس میں چند ایک گزارشات ہیں جو ٹیکنیک کی صورت میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اگر دیکھیں سٹیمررنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سٹیمرر جو ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے ہاں اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ اوپے نیچے ہو سکتی ہے اس کی چونکہ یہ ایک پیچیدہ ایک صورتحال ہے ایک کمپلیکس یہ صورتحال ہے جب آپ کو سٹیمررنگ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے بریدنگ کی ایکسرسائز ہے جو میڈیٹیشن میں بھی استعمال ہوتی ہے سمپلی مو کے ذریعے سے آپ نے سانس لینا ہے لمبا سانس گہری سانس جسے ہم کہتے ہیں دی بریتھ یہ تھوڑا جیسی میں کرنا پہا مضاحت کرنا پہا یہ سا لینا تو سا جویں ساکونہ دسا بھی ہے یہ ضرور دسو یہ دوچار ٹوٹ کے ضرور دسو چا چونکہ جیلے لوگ سن دے پہنا سیں تو وہ واقعی انہوں کو فائدہ تھی اور تو ساید بریکٹیس دی تھوڑا جو دہرہ ہو چاہتی جی بلکل بلکل ضرور میری یہ پوری کوشش ہے کہ اس ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ میرے پاس ٹیکنیکس ہیں وہ سب کچھ میں آپ لوگوں تک باہم جو ہے فراہم کر سکوں اس میں بریدنگ کی ایکسرسائز ہے سہا گنردی جی جی سانس لینے کی جو مشک ہے جو ایکسرسائز ہے آپ نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کیجئے کہ بیس ایک منٹ کی سانس کی ایکسرسائز ہے جس میں آپ نے مو کے ذریعے لمبے لمبے سانس کھینچنے ہیں اور ایک دو سیکنڈ ہولڈ کرنے کے بعد اس سانس کو مو کے ذریعے صحیح خارج کر دینا ہے اس کو ہم انہیل اور اگزہیل کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پہ میں بھی اس میں کیا کر رہا ہوں کہ میں مو کے ذریعے سے ایک لمبا سانس اور سانس لینے کا جو عمل ہے آپ کوشش کیجئے ایک بھرپور لمبا سانس لیجئے کہ اس سے زیادہ سانس کھینچی نہ جا سکے لیکن یہ مو کے ذریعے سے کرنا ہے اسی طرح اس عمل کو آپ تقریباً بیس ایک منٹ صبح میں آپ ایکسرسائز کی صورت میں کریں گے اس میں آپ پوزز لے کے آ سکتے ہیں پانچ ایک منٹ کی ایکسرسائز کے بعد آپ پوز کریں گے روکیں گے اپنی سانس کو لیکن سانس خارج کرنے کے بعد آپ پانچ سیکنڈ کے پوز پانچ سیکنڈ کے دورانیے سے شروع کریں گے اور اس دورانیے کو پھر بتدریج بڑھاتے جائیں گے مثلاً آپ نے سانس کھینچی موں کے ذریعے سے اور پھر ایکزہیل کیا سانس خارج کی اس کے بعد آپ نے سٹراب وارچ یا ٹائمر آپ کے سامنے ہو آپ نے پانچ سیکنڈ سانس جو ہے ہولڈ کرنی ہے لیکن اس وقت آپ سانس خارج کر چکے ہوں گے یہ دورانیہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا اسی طرح یہ بیس منٹ کی ایکسرسائز ہے یعنی ٹائمنگ جو ہے اس کا خیار لکھا جائے جی جو سانس ہولڈ کرنے کا دورانیہ ہے وہ بتدریج آپ نے تیس سیکنڈ تک چالیس سیکنڈ تک لے کے جانا ہے اس سے ہمارے جو فیپڑے ہیں ہمارا جو ڈائفرام ہے ہمارا جو لنگز ہے وہ ایک بہتر کارکردگی کی طرف آگے بڑھے گا ہم چونکہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے جو باڈی آرگنز ہیں جو کہ ہماری بول چال میں معاون ثابت ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں ایک ہماری زبان ایک ہمارے ووکل کارڈز جو کہ ارتاش پیدا کرتے ہوئے ایک آواز آواز کو پیدا کرتے ہیں جو کہ ہمارے گلے کے اندر ہوتے ہیں ہم انہیں ووکل کارڈز کہتے ہیں اسی طرح ہمارے جوز ہیں جن کو ہم اردو میں جبڑے کہتے ہیں ہماری ٹنگ ہے ہمارا ہماری زبان ہے یہ چار پانچ چیزیں ملکہ ہم انہیں آرٹیکولیٹرز کہتے ہیں ان سب کا پروپر فنکشننگ ان سب کا مکمل انداز میں کام کرنا بہتر انداز میں ایک نون سٹیمرر کے انداز میں یہ ایک آواز پوری ہے کہ یہ سارے جو آرگنز ہیں سپیچ آرگنز ہم انہیں کہتے ہیں یہ مکمل انداز میں بھرپور انداز میں کام کرے اگر کسی بھی ایک آرگن میں تناؤ ہوگا سٹریس ہوگا تو یا آپ کے بیک اینڈ پہ فیر چل رہا ہوگا یا پریشر چل رہا ہوگا یا آپ ایک انزائیٹی میں آرہے ہوں گے آپ انڈر پریشر میں میں آپ کو اس کا ڈیمونسٹریشن اس کی مشک بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے اصل میں ایزے سٹیمرر ایک حق لانے والا ہوتے ہوئے ہم نے بولنا کس طرح ہے غور کیجئے گا جی میرا نام ساکب ہے میں اس وقت مکمل ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں یہ ٹیکنیک ہے تو جی یہ وہ ٹیکنیک ہے جس کا لاکھوں روپیہ باہر کے ملکوں میں چارج کیا جاتا ہے اور یہ چند ایک ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں لیکن اس سے جو فائدہ ہے وہ بہت ہی ایک میں سمجھ تو ایک سٹیمرر کے لیے یہ ایک ایک بلکل اس طرح ہے کہ اگر آپ ایک ڈوبنے والے کو بچالیں یہ بلکل اسی طرح یہ ٹیکنیک اس کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں چونکہ ہم سٹیمرر ہونے کے ناتے اپنی الفاظ اپنی بولچال صحیح انداز میں دوسروں کو سنوائی نہیں سکتے تو لوگ ہمیں ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کر کے شلتے ہیں ویر ایز ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جیسے میں نے بتایا کہ سانس انہیل کر کے اس کے بعد دو سے تین لفظ صرف دو سے تین لفظ آپ نے ایک جارہانہ انداز میں ادا کرنے ہیں جارہانے کا لفظ ہم اسے اسرٹیو انداز میں کہتے ہیں اس کا اردو ہے جارہانہ آپ نے ایک موٹیویٹڈ انداز میں ایک گرج دار آواز میں جو کہ ہم جب سٹیمرر جو ہوتے ہیں وہ ایک دبے ہوئے سہمے ہوئے انداز نا ہے ہم نے وہ ساری فور سے کٹھی کرنی ہے وہ پوری توانائی کٹھی کرنی ہے کہ ہم دو سے تین لفظ الفاظ دو سے تین لوکل لوکل ڈوزن دوستو اندھے بعد مل دیں میابی ڈوزن ملت موسیقی چین فر سیلیزیشن 101 hundreds ڈف موسیقی دوستو 101% پوری موسیقی میده 101 F M موسیقی لازم موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے الحمدللہ اور مجھے کافی ٹائم سے سٹیم رنگ ہے مطلب اٹھارہ اننیس سال ہو گئے ہیں تو میں اس چیز کو فیس کر رہی تھی تو ابھی مجھے ایک ڈیٹھ سال ہی ہوئے سیشنز اٹینڈ کرتے ہوئے اور میں نے اپنے اندر بہت زارہ فرق دیکھا ہے اور پہلے مجھے بہت زیادہ ایشوز ہوتے تھے بہت زیادہ مسئلے ہوتے تھے کہ آپ اپنی بات نہیں کر سکتے لیکن اب اس چیز کو میں نے بہت زیادہ اوبرکم کر لیا ہے تو یہ جو چار پانچ ہیں ٹیکنیکس یہ بہت اچھی ہیں بریدنگ کی ٹیکنیک ہے تو اس سے کافی ہوتا ہے فرق شکریہ شانز رفیق دوستو نمبر بھی نوٹ کر گی نو 0312634502 اور بیا نمبر اسی 03030768578 یہ فری سرویسے سے ہی نمبر ترابطہ کرو سو انہیں دوہاں نمبراتے نمبر میں ایک دفعہ ولاوی دیسے ساں پر آمدے خاتمے گلو پہلے تا اے والا توکو فری سرویس دیسن اے جڑی حکدار دی بیماری ہے اسا آخر تے شکریہ دا کرے سوں ساکھے بہمد صاحب دا کے اس سارے سٹوڈیو تشریف گینا ہے اور ساکھوں آخر تے سارے جرے یعنی اس کے سمدے مریض ان خاص ہوتے ہیں حکلاہر دے انہیں واسے ساکھے بہمد صاحب ایک تو توڑا شکریہ ستشریف گینا ہے آخر تے کیا پیغام دیس ہو سارے سٹوڈیو تروں آخر میں امتیاسہ میں اس میں چونکہ میں خود ساری عمر تمام عمر سٹیمرنگ کا شکار رہا ہوں حکلاہر کا شکار رہا ہوں آج بھی ہوں لیکن میرا میسج ہر اس انسان کے لیے ہے کہ زندگی جینے کا نام ہے زندگی ہارنے کا نام نہیں ہے میوس ہونے کا نام نہیں ہے اسلام میں میوسی کفر ہے میں اگر یہ موٹیویٹڈ انداز ہائی سپیرٹ میں ہر وقت رہنا نہ ہارنے والا جذبہ جو ہے اگر میرے اندر پیدا نہ ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے میں آج آپ کے سامنے اس طرح یہ انٹرویو نہ دے پا رہا ہوتا حکلاہر چاہے ایک 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 بہت بڑا ایک مسئلہ ہے سالہ سال سے یہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں ہم نے فون نمبر آپ سے شیئر کر لیا ہے ایک دفعہ پھر امتیاز صاحب اس کو ریپیٹ کر دیں گے ہر ٹو ویکس کے بعد پندرہ دن کے بعد فری آف کاسٹ یہ سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں آپ اگر حکلاہرٹ کے مسئلے سے دو چار ہیں آپ ہم سے رابطہ کیجئے اس میں چاہے آپ میل ہیں فی میل ہیں بچے ہیں بڑے ہیں آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ چند ایک سیشن سے آپ اپنی سٹیمرنگ میں حکلاہرٹ میں بہتری پائیں گے ہم آپ کو وہ ساری ٹیکنیکس جو کہ میں نے لاکھ رپیہ فیز دے کر ایبراد سے سیکھی ہیں میں ان کو اپنے پاکستان پاکستانی جو ہے اپنا قوم کے لیے سٹیمررز کے لیے فری آف کاسٹ بانڈنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی ایسانیہ فرمائیں اور جو سٹیمرر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جو ان کی ایک بول چال کے مسائل سے دو چار ہیں اللہ تعالیٰ ان ساروں کے لیے آسانیہ فرمائیں تو آرہ بہت شکریہ حسین سو سارے سٹوڈیو چائے وے اور واقعی سارے سامین کو بڑا اچھا حقاقت پیغام بیتے وے سجنوں واس